موسیقی السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل سویٹ این سیوٹیز بائی شیف سمیرا امید ہے آپ لوگ سب پہلیت سے ہوں گے بہت ہی مزید کی اور کوئی اینڈ ایزی ریسیپی بننے جا رہی ہے یہ وہ ریسیپی ہے جو میں اکثر گھر میں پٹا پٹ بنا لیتی ہوں کیونکہ جب کوئی آنے والا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ فوراں پرپیر نہیں کر سکتے یہ ایک واہی ڈیزرٹ ہے جو سب کو پسند بھی آتا ہے بچے ہوں بڑے ہوں اور لٹرلی یہ دس سے بارہ منٹ میں بن جاتا ہے اور صرف تین انگریڈینٹ سے اور کونسے تین انگریڈینٹ جو ہر وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں ہیزل نٹ سپریڈ یا جس کو آپ نوٹیلا کہتے ہیں چاکلیٹ ڈاک چاکلیٹ ملک چاکلیٹ جو آپ کا دل چاہے جس چاکلیٹ سے آپ اس کا دل چلا ہے آپ اس کو بنا سکیں یہ تین انگریڈینٹ سے آج ہم بنا رہے ہیں quick and easy چاکلیٹ موز جو کہ less than 15 minutes میں تیار ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں پہ میرے پاس دو سے دھائی کپ میلٹیٹ چاکلیٹ ہے میرا کوکنگ چاکلیٹ ہے میرا کوکنگ چاکلیٹ ہے اس کو میں نے ڈبل بوائلر پر ہلکا سا بہتک لائٹ سا میلٹ کر لیا ہے یہ میرے پاس ہے 200 گرامز ٹھیک ہے ون کپ میرے پاس کوکنگ چاکلیٹ ہے دو سے دھائی کپ میرے پاس whipped cream ہے یہ whipped cream ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے نیوٹیلا جس کو ہم کہتے ہیں hazelnut spread اب آپ دیکھو اس میں نہ میں کوئی انڈے ڈالوں گی نہ کوئی جیلیٹن ڈالوں گی کچھ بھی نہیں زبردست سے تین انگریڈنز کے ساتھ یہ حموز بنے گا اور ہم اس کو serve کریں گے اس طرح سے چھوٹے سے آپ ہوتا ہے optional ہے اوپر کی decoration ہلکا سا چاہے تو آپ pipe کر سکتے ہو ورنہ simple اس کو آپ رکھ سکتے ہو grate کر کے پیلر سے چوکلیٹ کا ایک بار لے کے یا پھر اس کو آپ grate کر لوں یا پیلر سے پیل کر لوں and زبردست سے چوکلیٹ پر آئے تو چلیں آئیں start کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے bowl میں add کروں گی یہاں پر میرے پاس ہے half cup hazelnut spread یا نیوٹیلا اتنا یہ مزے کا بنتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہلکا سا اس کو ہم whip کریں گے تاکہ یہ even اس میں آ جائے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے ابھی اس میں صرف hazelnut spread ہے یا جس کو ہم نیوٹیلا کہتے ہیں اس کو ایک ہم نے smooth کر لیا اس کے بعد اس میں جائے گی whipped cream میرے پاس ہے یہاں پر ڈھائی cup میں دو ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں اس میں save کر رہی ہوں اتنی سی اپنی piping bag میں اوپر سے صرف اپنے چوکلیٹ موس کے bowls کو decorate کرنے کے لئے چوکلیٹ اچھانک کسی کا phone آئے ہم آ رہے ہیں چائے پہ اس ڈینر پہ گرم میٹھے بناو وہ تھنڈے نہیں ہوتے تھنڈے بناو تو وہ جمتے نہیں ہیں یہ ایک ایسا میٹھا ہے جو آپ پٹا پٹ بنا کر اور گیس گیو سرپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہماری چوکلیٹ 200 گرامز ملٹیڈ چوکلیٹ میری کوکنگ چوکلیٹ ہے اس کو میں نے ہلکا سا ڈبل بوئیلر پہ ملٹ کر لیا تھا کوئی انڈا نہیں کوئی کوکو پاوڈر نہیں کسی چیز کی آپ کو ضرور ہے اور جب آپ یہ کھاؤ گے تو آپ اس میں دیکھنا دو پلیورز آئیں گے اور بیکوز ہم نے اس میں نیوٹیلا ڈال دیا تو اس میں کوئی ہم نے ایسنس بھی ڈالنے کی ضرور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہاں پر موس بن کر تیار ہو چکا ہے جب مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو میریٹ میں نادیا کافی شاپ میں کراچی کا بیس چوکلٹ موس ملتا تھا اور جن لوگوں نے وہ کھایا وہ ہے ان کو پتہ ہوگا کہ اس کا ٹیکچر یہ دیکھیں اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ ویڈاوٹ ایگز ہے اور ہر چیز ہے کچھ بھی نہیں اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ میں آپ کیا بتاؤ اب آپ اس کو سرف کریں گے اپنے بولز میں ڈالیں کسی چیز پہ بھی آپ کا دل چاہے آپ اس کو ٹائکل بول میں سرف کریں پار پی گلاسز میں سرف کریں اس طرح آپ اپنے بولز کے اور پھر اوپر سے میں تھوڑا سوڑا ساتھی میں ہم اگر آپ چاہیے موس میں اچھی لگتی ہے سائیڈ میں آپ چھوٹے سے دو تین اس طرح سے سٹار نوزل چھوٹا والا سٹار نوزل لے کے اور اس طرح سے ڈاٹ کر سکتے لاسٹ میں اوپر سے یہی جس کو ہم نے ملت کیا تھا یہی ہم اس پر گریٹ کر دال لیں جس پہ دل چاہیے آپ اس پہ کوکی لگا دو ویفر لگا دو چیریز لگا دو جو آپ کا دل چاہیے بہت چاکلیٹ موس اسی طرح ہوتا ہے بلکل ہلکا سا پائپ ہوتا ہے کریم کا گریٹ چاکلیٹ یہی چیز آپ مل چاکلیٹ سے بنا سکتے ہو کیا بری سے ڈیری مل سے گیالکزی سے جس طرح آپ کا دل چاہیے بنا سکتے یہ دیکھیں ہمارے 3 ingredient چاکلیٹ موس بن کر تیار ہو چکا ہے جس کا taste میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی پہ آپ نے بتا دیا دونوں ہم نے چیزیں یوز کی ہیں چاکلیٹ اور چاکلیٹ سپریڈ ہیزل سپریڈ تو اتنا کوئی اس کا زبدست پیور آتا ہے یہ میرا to go ڈیزرٹ ہے آج کے بعد آپ لوگوں کا بھی to go ڈیزرٹ ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کریں لوگوں کریں بھی بنا کر بہت بار ہوتا ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا میٹھا بنائیں جو ایزلی ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے جب ہم اس طرح کے میٹھے بناتے ہیں گھرنے کا خطرہ ہوتا ہے میلٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بلکل سیف بھی سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جذب لکاتے اللہ حافظ